کامیاب داستانیں اس نام سے ہماری نشست شروع تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت دوں گا بلندوں بالا پہاڑوں گرتی اپشاروں اور بیتے دریاؤں کی سرزمین جیلم ویلی آداد کشمیر سے تعلق رکھنے والے قاضی عبدالشکور مہروی صاحب آپ جیلم ویلی آداد کشمیر میں ظلہ قاضی کے منصب پر فائد ہیں اور میں یہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ آداد کشمیر میں ججیز کے ساتھ ایک شریع قاضی کو بٹھایا جاتا ہے جس کا منصب اور مرتبہ جج کے برابر ہی ہوتا ہے اور وہ جج تحصیل سطح پر ایڈیشنل قاضی کے طور پر اور ظلہ قاضی کے طور پر منتخاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے روشن ستارے ہماری کامیاب داستانے دارلوم عمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کا فیدان حضور دیال امت ازر جسٹس فیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض یافتہ آج ازاد کشمیر میں چھپیس ججز جہاں وہ ادالتوں میں اپنا منصب جہاں وہ اس کے اوپر فائد ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان تمام چھپیس ججز کی نمائنگی کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں قاضی عبدالشکور مہروی صاحب ظلہ قاضی جیلم ویلی ازاد کشمیر احمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز امین امانات حسن کرم حضرت والا شان پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب متزلکم العالی حضرت صاحب زادہ فاروق بہاولاک شاہ صاحب محترم جناب سید لخت حسنین شاہ صاحب سٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز مہمانان گرامی پنڈال میں تشریف فرما معزز و محتشم اسحابزہ اکرام مشایخ اعظام علماء اکرام اور شاہین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مختصرن اگر بات کروں تو جس طرح سٹیج سیکٹری صاحب نے فرمایا کہ اپنی سکسس سٹوری آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وقت بہت مختصر ہے یہ انیس سو چھاسی کا زمانہ تھا ایک والد اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو لے کر بہت طویل سفر دو دن کا تیہ کر کے بیرہ شریف کی سرزمین پر حضور زیال امت جس طرح کرم شاہ الازھری رحمت اللہ تعالیٰ علی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس اکلوتے بیٹے کو آپ کے سفرد کر کے چلا جاتا ہے اس بیٹے کو اس کے باپ نے صرف ایک ہی سبق سکھایا تھا کہ بیٹا تمہارے دادا بہت بڑے عالم دین تھے اور میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکا میرا یہ خواب ہے کہ بیٹا تم اپنے اس دادا کے مقام پہ علم کے اعتبار سے پہنچو اور اس لیے تمہیں میں اپنے گھر سے بہت دور یہاں پہ لے آیا ہوں بہت مشکل تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ نہ موٹر بے اور نہ کوئی اور راستہ ٹرین کے ذریعے راول پنڈی سے یہاں پہ پہنچنا اور یہاں سے ملک وال سے یہاں تک لوکل ٹرین ہوتی تھی تو میرے والدے گرامی ملک وال سے پھر واپس پلٹ آتے ہیں برداشت نہیں ہوتا اور شام کو پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں اور دوسرے دن میں ان کو حمد کر کے واپس پہجتا ہوں کہ آپ جائیں تسلی رکھیں میں انشاءاللہ العزیز کوئی مجھے پریشانی نہیں ہے اس ہستی کا فیضان اور اس کا کرم دیکھئے کہ ایک ایوریڈ سٹوڈنٹ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاذ جو میری کلاس کے انچارڈ تھے محمد انور مگالوی صاحب جو میرا خیال ہے آج شاید لوگ آج بھی ان کا نام لے کے کئی لوگ ڈرتے ہیں حضورت وہ ان کی سختی کے اعتبار سے لیکن میں پوری دنیا پہ جہاں بھی جاتا ہوں کوئی مجھے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں بیرہ شریف میں گیا اور جس ہستی نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا ان کا نام محمد انور مگالوی ہے آج میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور وہ کیا بات تھی کہ انہوں نے جو جذبہ مسابقت پیدا کیا میں میٹرک میں چار سو ساٹھ نمبر لے کے آیا تھا ایک بہت ہی ایوریڈ سٹوڈنٹ اس وقت کے اعتبار سے لیکن الحمدللہ سال اول دار علوم محمدیہ غوثیہ سے مجھ میں یہ انقلاب آیا کہ میں اس چار سو ساٹھ سے سیدھا نائٹی پرسنٹ مارچ پہ گیا اور پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا الحمدللہ دار علوم محمدیہ غوثیہ میں بھی بورڈ کے اندر بھی اور ازاد کشمیر یونسٹی میں بھی پھر میں نے گولڈ میڈل لیا اور پھر یہاں کے بعد انٹرنیشل اسلامی یونسٹی میں مجھے اللل بی آنرسریہ انڈلا اور اللم کرنے کا موقع ملا تو دونوں میں میں نے پورے آٹھ سال مسلسل فرس پوزیشن لے کے گولڈ میڈل حاصل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے جب میں مقابلے کے امتحان کے لیے گیا تو جتنے امتحانات میں نے دیئے تمام امتحانات میں پہلی پوزیشن لی اور پریزیڈنشل ایوارڈ اور گولڈ میڈل پبلک سروس کمیشن سے بھی حاصل کیا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں تھا یہ حضور زیال امت کی وہ شفقتیں اور وہ محبتیں تھیں اور آپ کے تراشیدہ ان ہیروں کا کمال تھا کہ جنہوں نے ہم جیسے ناکارہ پتھروں کو بھی چمکا کے روشن کر دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے مختلف جگہوں پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا لیکن پہلے دن دارلوم میں آتے ہوئے جب حضور زیال امت نے ایک سبق پڑھایا تھا کہ یہاں پہ جو پڑھنے کے لیے آیا ہے وہ یاد رکھے کہ وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ یہاں سے ڈگری لے کے جائے اور کوئی منصب حاصل کر لے اور مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں یہاں پہ دار المطالعہ میں کہ سامنے وہ پروگرام ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس نیت سے آیا ہے تو اس کا بستر میں اپنے سر پہ رکھ کے اڈے پہ جا کے اس کو بس پہ پٹھا کے آتا ہوں وہ واپس چلا جائے میرا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے خادم بنو اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں تمہارا وقت گزرے لہ الحمدللہ کے دنیا کا حصول بھی ہمارے لیے آپ کے فیضان نظر سے ممکن ہوا لیکن دل سے وہ جذبہ خدمت دین بھی جو ہے وہ پنہا نہیں ہوا اور ساتھ ساتھ وہ جاری رہا میں سب سے پہلے ابھی میری سٹڈی جاری تھی کہ الحمدللہ میں مقاولے کے امتیان کے بعد ازاد کشمیر کے محکمہ امور دنیا میں تحصیل مفتی کے طور پر تائینات ہوا اور دارالعلوم ہٹیاں والا میں ہی میری پہلی پوسٹنگ ہوئی تو دارالعلوم سکندریہ کا آغاز میں نے کیا اور الحمدللہ آج ہزاروں طلبہ وہاں سے بھی بیرہ شریف کی جو شاک ہے اور وہاں سے فارغ تحصیل ہو کے عملی زندگی میں اپنے فرائش اور انجام دے رہے اور اس کے بعد میں کچھ عرصہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور لیکچرر رہا اور پھر میں شعبہ قضا میں آ گیا شعبہ قضا ازاج میں و کشمیر میں جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا کہ جو ڈیشری کا ایک اہم عصہ ہے جو انیس سو چوہتر سے قائم ہے مجاہد ابل سردار محمد عبدالقیوم حان مرہوم نے اس شعبے کو قائم کیا اور حضور زیال امت کے ساتھ آپ کی بڑی عقیدت تھی آپ کی رہنوائی میں یہ شعبہ قائم ہوا اور اس شعبے میں الحمدللہ آج اکسٹھ قاضی صاحبان تینات ہیں جو مجسٹریٹ فس کلاس تحصیل قاضی سے لے کر سیشن ججزلہ قاضی تک مختلف حیثیتوں میں کام کر رہے ہیں جو گریڈ سترہ سے لے کر گریڈ اکیس تک ہے الحمدللہ میرے جانے کے بعد انیس سو اکانوے میں دوہزار ایک میں میں نے اس شعبے کو جائن کیا تم بیرہ شریف کے ساتھیوں کو میں نے اس طرف راغب کیا اور آج اہل اکسٹھ میں سے اٹھائیس سے اندتیس کے قریب جو قاضی صاحبان ہیں ان کا تعلق اہل سنت سے ہے اور ان میں سے الحمدللہ الحمدللہ چوبیس کے قریب صرف دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف کے فضلہ ہیں یہ حضور زیال امت کا فیضان ہیں صرف اتنا ہی نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے مجھے مسلسل چار سال تک پورے ازاد کشمیر کی جو شعبہ قضا کی آرگنائزیشن ہے اس کا پریزیڈنٹ ہونے کا بھی شرف حاصل رہا اور یوں سمجھئے کہ یہ حضور زیال امت کی رہنمائی ہے کہ جس کے اندر یہ سارا سلسلہ جاری ہے اور ازاد جمعہ کشمیر یونسٹی کے اندر جو شعبہ قانون قائم ہوا الحمدللہ اس کے بانیوں میں بھی میرا شمار ہوتا ہے مسلسل سترہ سال وزیٹنگ پروفیسر کے طور پہ میں نے پڑھایا اور آج بھی ان کی جو سیلیبس بنانے کے لیے یا سیلیکشن کے لیے جو کمیٹی ہے بورڈ آف سٹڈیز کا میں ممبر چلا رہا ہوں یہ سارا حضور زیال امت کا فیضان نظر ہے اور الحمدللہ یہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ معاشرے کے اندر ہر حیثیت میں ہمارے حضور زیال امت کے فرمان کے مطابق دین کے ساتھ جو دنیاوی تعلیم کا حسین انتظاج اس مشکل دور میں آپ نے فرمایا اس کا حسین نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دوست حکومت میں بیوروکریسی میں اگر سکیٹ میں جائیں تو سکری کے عدے پہ بھی ازاد کشمیر میں فائد ہیں اور اگر کالجز کی سطح پہ جائیں تو یوسٹیز میں اور کالجز میں پروفیسرز کی جو ہے وہ اقتعداد بھی بہت بڑی اقتعداد ہے جو داراللوم محمدیہ غوثیہ کے فضلاتی ہے اگر آپ منیجمنٹ پہ جائیں تو اسسسٹنٹ کمیشنرز اور ٹپٹی کمیشنرز کے عدو تک بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں آرمی میں خطبہ کے ساتھ ساتھ جو کمیشنڈ آفیسرز ہیں ان میں بھی ہمارے دوست بیٹھے ہوئے یہ صرف آزاد کشمیر کی بات میں نہیں کر رہا بلکہ پورے پاکستان میں اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت دین کو بھی اپنا حرز جاں بنائے ہوئے ہیں میں چونکہ مختصر ہے زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتا صرف ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ حضور زیال امت نے بحثیت منصف بحثیت جج وفاقی شریعت آلت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلٹ بنچ کے جسس کی حیثیت سے آپ نے جو فیصلے کیے اس کا فیضان نہ صرف پاکستان میں اسلامائزیشن آپ لاز کی صورت میں ظاہر ہوا بلکہ ازاد جمع کشمیر میں بھی بہت سارے قوانین ہیں جو ہماری مشابرت سے بنے اور ہم نے حضور زیال امت کے فیصلوں سے بہت رہنمائی لی جن میں بالخصوص میں ذکر کروں گا قانون شفا کا اور جو قبضہ مخالفانہ کا قانون ہے جو پہلے یہ قانون تھا کہ اگر کوئی شخص کسی زمین پہ بارہ سال تک مالک قابض رہتا بے شک وہ اس کی ملکیت میں نہ ہوتی تو وہ اس کا مالک من سکتا تھا بارہ سال بعد لیکن حضور زیال امت نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اگر ملکیت کے جو معروف اصول ہیں ان اصولوں کو چھوڑ گیا اگر کوئی شخص کسی زمین پہ قابض ہوتا ہے وہ سو سال بھی قابض رہے تو اس کا مالک نہیں بن سکتا الحمدللہ لیمٹیشن ایکٹ کے اندر اس دفعہ کو تبدیل کیا گیا اور ازاد کشمیر میں بھی اس کو تبدیل کر دیا گیا اب کوئی شخص اگر سو سال بھی کسی زمین پہ قابض رہے وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا جب تک کہ ملکیت کے معروف اصول جو بہا کی صورت میں یا حبا کی صورت میں ہیں اس کو تبدیل نہ کیا جائے اسی طریقے سے قانون شفا اسلامی جو دستور اور اصول ہیں ان کے مطابق اس میں تبدیلی کی گئی اور ازاد جمع کشمیر میں بھی حضور زیان الامت کے فیصلہ کی روشنی میں دو ہزار پندرہ میں ہماری شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے نتیجہ میں وہاں بھی اب قانون سازی ہو چکی ہے اور یہ فیضان تا قیام قیامت جاری رہے گا میں اس موقع پر الکرم فرنس اور بالخصوص حضور زیان الامت کے جانشین حضرت پیر امیل الحسنات شاہ صاحب کی خطوت میں حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پرانے ساتھیوں کو دوبارہ ایک الکرم فرنس کی صورت میں ایک لڑی میں پرو دیا ہے اور پھر اپنے مرشد کے آستانے کے ساتھ جوڑ دیا ہے رب زلجلال ان محبتوں کے سلسلے کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے وما علینا اللہ البلا